بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و آفیہ سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے آمین آج میں بنا رہی ہوں مغز کا سالن تو اس کے لیے میں نے جو چیزیں لیئے اس میں سب سے پہلے تو یہ گائے کا مغز ہے دماغ ہے اس کا اور اس کو ساف کرنے کا طریقہ جو ہے یہ دیکھیں آپ نے ویسے تو دیکھا ہوگا کہ جو یہ برین ہے اس کے اندر وینز کا ایک جال بچھا ہوتا ہے تو اس کو میں نے کچھ دیر کے لیے پانی میں بگھو دیا تھا پھر میں نے اس کے جو ساری وینز کی میں نے اس میں سے نکال دیا ہے ایک وینز ہوتی ہے اور ایک اس پر وائٹ سی جھلی ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے اس کے اوپر سے ریموو کر لی ہے میرے پاس ٹائم کم تھا میں آپ کو دکھا نہیں سکی لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دو چیزیں آپ اس میں سے ریموو کریں گے ایزیلی ریموو ہو جاتی ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی تو یہ میں نے اسے ساف کر لیا ہے اور اچھی طرح سے دھو کے تو پانی میں نے اس کا نکال دیا ہے اس کو بنانے میں جو چیزیں میں استعمال کر رہی ہوں اس میں میں نے لال مرچ لیے پسی ہوئی دیگی لال مرچ یہ آدھا چمچ ہے اور لال مرچ کٹی ہوئی یہ بھی میرے پاس ایک چمچ ہے حلدی میں نے تین چوتھائی چمچ لیے ایک چمچ نمک ہے سفید زیرہ اور سکر دھنیا پسا ہوا میرے پاس ہے ایک ایک چمچ اور یہ آدھا چمچ میں نے ثابت زیرہ لیے تو اس کے ساتھ میں نے سبز مرچ لیے کچھ یہ دو پیاز لیے میڈیوم سائز کی میں نے اسے میں نے رفلی کٹ لیے اور ٹماٹر میں بھی میں نے دو لیے اسے بھی میں نے کٹ لیے یہ بلکل سمپل انگریڈینٹ ہیں اور بہت ہسانی سے جلدی سے یہ ڈش بن جاتی ہے تو چلیں ان سے بنانا شروع کرتے ہیں ایک چمچ میں نے آئیل ڈالا ہے اس میں گرم ہو رہا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ پیاز اس کو تھوڑا سا ذرا سوتے کر لیتے ہیں میڈیوم ٹو ہائی فلیم میں نے رکھی ہے اور اس کو تھوڑی دے کے لیے پکاتے ہیں کہ ذرا نرم ہو جائے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹماٹر ٹماٹروں کو بھی تھوڑا سا نرم کرنے اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو تھوڑا پانی ڈال کے اسے ہمیں بھون لوں گی مسالے کو بھون لیا ہے میں نے تقریباً پانچ منٹ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے باقی کا مسالہ یہ مغس کے ساتھ ہی پب جائے گا تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ مغس اب اس کو میں یوں ایسے دبا کے ہلکا سا اس کو توڑ رہی ہوں رہی ہوں یہ بلکل جیسے ہم انڈا فرائی کرتے ہیں اس طرح کا ٹوٹا ٹوٹا سا یہ ہو جائے گا تو آپ کو بقاعدہ ٹچھی چھوڑی کینچی سے آپ کو اس سے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پکتے میں یہ گل جائے گا اور بھونتے بھونتے میں اچھا سا یہ مکس ہو جائے گا تو اب میں اسے اچھ پہ دھکے پکنے کے لئے رکھ دوں گی اور جب تک یہ پکے گا اور مسالہ اچھا سا سا مکس ہو جائے گا اور آئل الیدہ سے ہو جائے گا تو پھر یہ تیار ہوگا تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ تکھاتی ہوں تو ابھی میں اس کو دھکے پکنے کے لئے رکھ رہی ہوں اور پھر اس کے بعد پھر ملتے آپ سے یہ اس کو میں نے رفلی چمچ کے ساتھ ہی اس کو میں نے توڑ دیا اس کو میں نے تھوڑا ٹکا ٹک سٹائل میں تھوڑا اس کو میش کی ہے تاکہ یہ تھوڑا کووب جائے اور یہ بڑا اچھا سا ہمارا گائے کا مغز مسالہ برین مسالہ یہ ہمارا تیار ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ مزیدار برین مسالہ تیار ہے گائے کا مغز یہ تیار ہے آپ اسے بنائیں اور کھائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی اللہ حافظ